بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے لیکن کبھی یہ سنا یا دیکھا نہیں کہ کسی کے پیروں تلے روندے جانے سے جنت کی تمام خوشیاں دنیا میں ہی مل جاتی ہیں پر آج آپ بھی دیکھئے کہ آستھا جب جہالت بن جاتی ہے تو کیسے لوگ دوسرے کے پیروں تلے خود کو روندوا کر اپنی قسمت سمارنے نکل پڑتے ہیں جیہاں یہ آج کا ہی ہندوستان ہے اور یہ تصویر اکیسی صدی تھی کیا بچے کیا جوان کیا بڑھ اور کیا عورتے ہیں کچھی سلک پر قطار میں سب برادری سے لیتے ہیں تمام تکلیف تمام پریشانیاں اٹھا کر لیتے ہیں بیسے تو یہ سب یہاں ایک ساتھ لے گئے ہیں پر یہاں تک یہ سب پہنچیں الگ الگ علاقوں اور راستوں سے ان کے نام جدہ ہے محلے الگ، دھرمالا، زادر پر یہاں اس طرح لیتنے کے پیچھے سب کا مقصد ایک ہے سوچ ایک ہے اور وہ ہے بھاگوان کو خوشکاں، بھاگوان سے اپنی اپنی مراد پاک دراصل یہ تصویر ہے آندھر پردیش کے اندھر پر زلے کی بھتیرہ حل لیتی ہے اس علاقے میں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے اور یہاں کے لوگوں کی مانتہ ہے کہ اس میلے کے دوران اگر بابا لوگوں صرف پیر ان کے جسم پر پڑ جائے تو نہ صرف بھاگوان خوش ہو جائے گا بلکہ ان کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گے بس اسی مانتہ کے تحت ہر سال میلے کے دوران دور دراصلے ہزاروں لوگ یہاں چلے آتے ہیں اور اسی طرح زمین پر میلوں قطار بنا کر دوسری جانتے ہیں اس کے بعد شروع ہوتا ہے اندھرشباز کا کھپی انسانوں کی پوری قطار بیت سڑک پر ہی بنائی جانتے ہیں قطار سے دو حصوں میں پڑا جاتا ہے اور اندھرشباز دونوں قطار میں لیٹے لوگوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ ضرور ہوتا ہے اور اس طرح جب سلک پر انسان بجھ جاتے ہیں تب شروع ہوتا ہے انہیں روندنے کا ٹھیک علاقے کے ہی مندروں کے تمام بابا خاص طور پر یہاں پہنچتے ہیں اس کے بعد سب سے تہیر ان کے چیلے ہاتھوں میں تلوار اور ڈھار لیٹھ ناچتے تھرکتے قدموں سے انسانوں کو روندنے کا کام شروع کرتے ہیں بغیر یہ دیکھتے کہ ان کے قدموں کے نیچے پچھا ہے بزرگ یا پھر کوئی عورت ویسے بھی جو زمین پر لیٹے ہوتے ہیں انہیں پلٹ کر اوپر دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ایک بار چیلوں کے قدموں تلے روندے جانے کے بعد پھر تمام بابا یہاں خود درشن دینے آتے ہیں وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہزاروں انسانوں کو اسی طرح روند کر آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس پورے کھیل کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جو بابا کے پیروں تلے روندے جانے سے پچھ جاتے ہیں انہیں اگلے سال پھر ٹھیک اسی دن کا انتظار کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب تک بابا اپنے قدموں سے انہیں روندیں گے نہیں تب تک ان کی مراد پوری نہیں ہوگی اب آپ اس پر ہس لیں جائیں یا پھر رونی پرسط یہی ہے کہ آج کا ہے ہندوستان اور یہ تصویر اکیس سو صدی ہے آج تک پھر